موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے قانونی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے قانونی ٹیم کے سربراہی وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارڑ کریں گے جبکہ اتا تارڑ عرفان قادر اور نواز شریف کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلہ کو بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے قانونی ٹیم نواز شریف کے عدالتوں میں جاری کیسز کی پیروی کو تیز بنائے گی اور سابق وزیر آزم کی ناہلی اور کیسز کے خاتمے کے لیے کام تیز کرے گی نواز شریف اب پاکستان سے آٹھ گھنٹوں کی ہفائی مسافت والے شہر لندن سے دبائی پہنچ چکے ہیں جہاں سے پاکستان کی ہفائی مسافت دو گھنٹوں سے بھی کم ہے ان کی وطن واپسی میں حائل قانونی رکاوٹوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے مگر یہاں پر بنیادی سوال یہی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان آنے میں دیر کیوں کر دی ہے اہم سیاسی رہنماء مشکل ادوار میں جلا وطن ضرور رہے ہیں مگر پھر مشکل ادوار میں ہی واپس بھی آئے بین ازیر بھٹو انیس سو چھاسی میں وطن واپس لوٹین جب ان کے والد کو موت کی سزا دلوانے والے جینرل زیا کا دور تھا ان کے بھائی مرتضی بھٹو بھی انیس سو تیرانوے میں سولہ سال کی طویل جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچے جب ان کو پاکستان میں سنگین مقدمات کا سامنا تھا خود نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے دوہزار چار میں اس وقت لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کی جرت کی جب پاکستان میں جینرل مشرف کی حاکمیت کا توتی بولتا تھا شہباز شریف کو زبردستی سعودی عرب بھیج دیا گیا دوہزار ساتھ میں نواز شریف اور بین ازیر نے اس وقت سرزمین پاکستان پر قدم رکھا جب پرویز مشرفی پاکستان کے حکمران تھے نواز شریف نے جولائے دوہزار اٹھارہ میں بھی سیاسی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ پاکستان پہنچ کر گرفتاری دی یہ سب مثالیں ایسے ادوار کی ہیں جب ان سیاسی رہنماؤں کے لیے اپنی سرزمین تنگ کر دی گئی تھی مگر نواز شریف نے اس مرتبہ ایک انوکھی نظیر ہی اپنائی ہے ان کے بھائی کو پاکستان کا وزیر آزم بنے سوا سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے صوبائی حکومتوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں پروجیکٹ نیا پاکستان کا بناو سنگھار کرنے والے کردار ریٹائر ہو چکے ان کی بیٹی پوری آزادی کے ساتھ سیاست کر رہی ہے ان کے حق میں قوانین بدلے جا رہے ہیں ایسے میں نواز شریف کو کون سے ایسے خوف لاحق ہیں کہ وہ وطن واپس آنے میں ہیل و حجت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نواز شریف نے تیس سالوں سے بھی زیادہ کی سیاسی سرمایہ کاری کر کے اپنی سیاسی حیثیت اور مقام بنایا کہ وطن واپسی میں دیری سے یہ سیاسی سرمایہ ان کے پاس محفوظ رہ پائے گا اسی معاملے پر گفتگو ہوگی پینل میں میرے ساتھ ہیں زیغم خان، عیسار رانہ، شہزا چودی اور ابسار عالم آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے پروجیکٹ نیا پاکستان، زوال کا شکار، بکار تمام کردار منظر نامے سے غائب بھائی وزیر آزم پھر بھی نواز شریف کی وطن واپسی مشکل کیوں زیغم خان صاحب یہ جو صورتحال درپیش ہے بار بار آنے جانے کی تاریخیں آخر رکاوٹے کیا ہیں کیوں نہیں واپسی ہو رہی کوئی اکنومک کنڈیشنز ہیں عدلیہ کے ہمخیال ججیز ہیں یا آپ کی نظر میں کوئی اور اماملہ ہے جو وطن واپس نہیں آنے دیتا عائشہ صاحبہ جس پروجیکٹ کو گیارہ سال چلایا گیا ہو وہ جتنی بھی مشکل میں ہو جتنے بھی زیوال کا شکار ہو اس کو ختم ہونے میں وقت لگتا ہے آپ نے بتایا بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں لیکن بہت ساری تبدیلیاں نہیں بھی آئی ہیں ابھی بہت سی ساسیں ہیں بہت سے داماد ہیں جن کے دل اس پروجیکٹ کے ساتھ دھڑکتے ہیں نواز شریف کے بھائی وزیر آزم ضرور ہیں مگر وزیر آزم کے طور پر وہ انتظامیہ کے سربراہ ہیں عدلیہ کے سربراہ نہیں ہیں عدلیہ انتظامیہ سے علیدہ ایک ستون ہے پاکستان کا پاکستان کی راست کا اور جو نواز شریف صاحب کی اس وقت کی مشکلات ہیں جو انہیں آنے سے روک رہی ہیں ان کا تعلق نظام انصاف سے ہے ان کو دو کیسز میں سزا ہوئی ہے ایون فیلڈ میں سات سال کی سزا ہوئی ہے الازیزیہ میں دس سال کی سزا ہوئی ہے وہ جیل میں تھے جب انہیں علاج کے لیے زمانت پر باہر جانے کی اجازت دی گئی وہ واپس نہیں آئے جب واپس آئیں گے تو انہیں پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا پہلے ان کو جیل میں جانا ہوگا پھر انہیں کسی نہ کسی طرح کی عدالت سے ریلیف لینی ہوگی اور جو اصل ریلیف ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کی اپیل سنی جائے اور اپیل میں ان کے کیسز ختم کیے جائیں ان کو معافی دی جائے جس کا کافی امکان ہے بڑا مضبوط امکان ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ایون فیلڈ کیس کو ہائی کورٹ میں سنا گیا تو ہائی کورٹ نے اس کیس پر بہت تنقید کی اس کو تقریباً اڑا کے رکھ دیا لیکن اس پروسس سے تو گزرنا ہے اور جب وہ آئیں گے تو صوبائی حکومت کی اختیار میں ہے کہ وہ ان کو ہسپتال بھی بھیج سکتی ہے ان کے گھر کو بھی سب جیل قرار دے سکتی ہے لیکن یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو دوبارہ عالی عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اس ریلیف کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں تو میرے خیال میں ابھی تک یہ حکومت بھی جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور خود مسلم لیگ بھی اور نواز شریف بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے کہ کیا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا جو وہ خود سمجھتے ہیں جس چیز کو انصاف کہ کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا ان کو ٹھیک طریقے سے ان کے اپیل سنی جائے گی میرے خیال یہ ان کے ہچکنانے کی مجنیادی وجہ ہے ہو سکتا ہے جب تک یہ چیف جیسس موجود ہوں اس وقت تک وہ واپس نہ آئیں ہو سکتا ہے وہ پہلے آ جائیں لیکن مجھے زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ ابھی وہ انتظام کریں گے جب تک ان کی لیگل ٹیم کو یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ وہ آ کر دوبارہ جیل میں نہیں چلے جائیں کہ ان کو تکلیف نہیں اٹھائی پڑیں گے ان کی عمر کا تقاضہ ہے جس کی وجہ سے ان کی فیملی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کو زیادہ مشکل میں ڈالے پارٹی نہیں چاہتی کہ ان کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالے لیکن ان کا آنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی راستے سے بڑی حد تک ہٹ چکی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نے جو مقبولیت گمائی تھی وہ بھی اس کو واپس مل چکی ہے ابھی اس کی مقبولیت کا بہت بڑا چیلنج وہ موجود ہے موجودہ جو معاشی مشکلات ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس حکومت کو الزام دیتے ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں اس حکومت سے ناراض ہیں وہ آئیں گے تو شاید وہی کوئی نیا بیانیاں بنا سکیں لوگوں تک اپیل کر سکیں اور لوگوں کو یہ تسلی دلا سکیں کہ مسلم لیگ دوبارہ حکومت میں آئے گی تو حالات بدلے گی حالات بدلیں گے عوام کے یا نہیں یہ تو لیدہ سوال ہے لیکن شہزاد صاحب وہ اس حال میں آنا چاہتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ انیلیسز کیا زیاغم خان صاحب نے کہ اتنی تسلی ہو کہ وہ مکمل ریلیف ملے کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پروجیکٹ نیا پاکستان جو تھا اس کی باقیات سے ہی پریشانی ہے اسی کا خوف ہے جو وطن واپسی نہیں ہو پا رہی تھوڑا سا اختلاف زیاغم سے میں عام طور پر زیاغم کی ہر بات سے متفق ہوتا ہوں تھوڑا سا اختلاف یہ اور وہ یہ نہیں کہ ان کی اپنی نیشن یا ان کی جو وجہ ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے میں اس کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں مجھے بتائیے کہ کیا پروجیکٹ صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی ایک پروجیکٹ نہیں ہے اچھا اب اگر ایسی چیز ہے تو پھر نظام انصاف کا مسئلہ نہیں ہے نظام کا مسئلہ ہے ممتہن نے ابھی تک پرچا آؤٹ نہیں کیا یہ سب کے سب فرنج کے کھلاڑی ہیں یہ باہر بیٹھ کے اس وقت گیس پیپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ پرچا کیا آنا ہے چاہے وہ زرداری صاحب ہو یہ پی ایم ایل این ہو کوئی اور حکومت ہو تو اس لیے یہ تمام کے جو سیاسی کھلاڑی ہیں اس وقت یہ گیس پیپروں سے کام کر رہے ہیں جب بیٹھیں گے امتحان میں پرچا آئے گا سامنے ممتہن پرچا دے گا پھر پرچا کھلے گا یہ اقدہ کہ اس میں اصل میں پرچے میں سوال کیا ہیں اور جواب کیا دینے مجھے لگتا ہے کہ پرائیٹی فی الحال یہ نہیں ہے بے شک کچھ تاریخیں آنے والی ہیں اس میں بارہ آگست بھی بہت ہی اہم ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھئے گا ستمبر کی کچھ تاریخیں ہیں دونوں دو تین تاریخیں دو تاریخیں بہت اہم ہیں لیکن یہی فیصلہ کر پائیں گی کہ آیا اتائی خلط جو اس وقت شہباز شریف صاحب اس وقت استعمال کر رہے ہیں یہ جو دہاڑ لگی ہوئی ہے سب کی یہ دہاڑی ایسے ہی چلتی رہے گی جمہوریت رہ جائے گی پیچھے یا جمہوریت کے چیمپئین جو کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو ہونا چاہیے اس وقت کھڑے ہو جائیں گے بارہ آگست کے بعد اور کہیں گے کہ جو الیکشنز ہیں وہ ساٹھ دن کے اندر ہونے چاہیے اور اگر نہیں تو پھر یہ دہاڑ پہ لگے ہوئے ہیں اور دہاڑ پہ لگے ہوئے بندے کو کبھی کلائریٹی نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے ایک پروجیکٹ ہے جو اپنی شکل بدل چکا ہے جو پروجیکٹ کرنے والے ہیں ان کی پرائریٹی مختلف ہے ان کے معاملات مختلف ہیں وہ اس وقت کسی اور چیز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اپنے امیج کو پاکستان کے استحقام کو اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا جمہوریت بھی پاکستان کے استحقام کا حصہ بن سکتی ہے یہ سیاسی قوتوں میں فیصلہ کرنا ہے نواز شریف صاحب ایسے وقت میں کیوں آئے ہیں جب کچھ کلائریٹی نہیں ہے جب ان کا بھائی ان کو کچھ نہیں بتا پا رہا کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے وہ زرداری صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ بتائیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے تو جب تک یہ ہونے جا رہا ہے سلسلہ حل نہیں ہوگا ایک امتیار پرچہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک نواز شریف صاحب کیوں خام خام میں آکے پاکستان کی گرمی جھیلیں اگر زرداری صاحب کو پتا ہو تو تب زرداری صاحب اگر سمیدار ہوں اور جمہوریت پسند ہو تو یہ بولیں اور ان کو بتائیں کہ ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ بارہ اگست کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کیا اسیمبلیاں تو ڈیزول ہو جائیں گی لیکن کیا جو حکومت کا نظام ہے یہ بھی بدلے گا کہ نہیں اور یہ جا کے کب بدلے گا تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے یا تب بدلے گا جب کوئی اور بدلے گا تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جن کا جواب اگر یہ دل سے پوچھیں تو آج ان کو دینا چاہیے اور میری نظر کے اندر جو پاکستان کا استحقام کے پیچھے یہ بھی چھپے ہوئے ہیں اور آج چھپ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دھیار لگی ہے لگی رہنے دو موقع چل رہا ہے اتائی خلط ہے استعمال کرو اس کو تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی کو اس وقت کلائریٹی نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور جب آئے گی پرچہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے حل کرتے ہیں یہ لوگ کیا ہوگا تو شہزاد صاحب کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ خوف ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے پہنچیں گے تو کتنی ہمیں سہولتکاری ہو سکتی ہے ریلیف مل سکتا ہے یا کوئی نئی مشکلات کھڑی ہوں گی یہ خوف نہیں آنے دے رہا اب سار صاحب چلیں واپس آئیں گے تو کریں گے کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں پٹ چکا پانچ کے ٹولے کا بیانیاں بھی مریم نواز لائیں نہ چل سکا کیا کوئی بیانیاں بھی ہے عوام تو بہت پریشان ہے یہاں جو گفتگوئی گزشتہ سوہ سال کے مسائل معاشی مشکلات اور جہاں ہم آگئے ہیں اس میں تو سارا ملبہ مسلم لیگ نون کیونکہ وزیر آزم اس وقت ان کے وہیں گرے گا کوئی نیا بیانیاں ہوگا یہ وہ بیانیاں ہی تراشا جا رہا ہے دبائی میں بیٹھ کر کہ کیا لے کے جانا ہے کیسے جانا ہے کیسے خوش آمدید ملنا ہے دیکھیں یہ کوئی سیاسی سوال تو نہیں ہے آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے تحضیعہ کے لیے یہ تو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں ستاروں کو حال چال دیکھ کہ آپ کو بتاؤں وہ میں نہیں کر سکتا کہ وہاں بیٹھے میرے پاس کوئی ایسا وہ آئینہ آئینہ جہان کیا اس طرح کا نام ہوتا تھا وہ ہو اس میں میں دیکھوں اور پھر میں بتاؤں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہاں پر اس میں کیا ستاروں کا حال میں نے تو نواز شریف کا ماضی بھی سامنے رکھا ہے وزیر آزم ان کے بھائی ہیں اس وقت کہے کو دکت کے وطن واپس نہ آئے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو اسلام آباد ہے وہ تو کوفہ آپ لوگوں نے ڈیکلیئر کر دیا لاہوری لیٹ نے تو کوفے والوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ دبائی میں کیا ہو رہا اس وقت بیٹھے ہوئے پہلی بات تو یہ دوسری بار یہ مجھے ایک سوال کا آپ جواب دیں کہ نواز شریف کو تو مائنس کر چکے ہیں اس سے تو سب جان چھوڑا چکے ہیں اور پھر اب کیوں بار بار ان کو بلایا جا رہا ہے واپس اچھا نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں اب ہمارے یہاں پر نئی قیادت نئے پاکستان ہم تو پچھلے سات ماہ سے کتہ اکلامی کی مادر پاکستان صاحب خود جنگلی سوا سال ڈیڑھ سال سے کہہ رہی ہے کہ آج کل آ رہے ہیں اور آپ یقین مانیں نومبر کے فیصلے بھی ہمیں خود یہ بتائے جا رہے تھے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں فیصلہ کون لے گا سو کیا میں کہوں کہ وہ شخص جو باہر بیٹھا وہ فیصلے لے رہے ہیں میں تو سوال اس پہ کر رہی ہوں یہاں آ کر فیصلہ لیجئے دیکھیں نون لیگ تو جو مردی کہتی رہے وہ تو سیاسی جماعت ہے اس نے تو کس طرح اپنے آپ کو سیاست میں ریلیونٹ رکھنا ہے تو وہ تو دعوے کریں گی میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور دوسروں سے پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف کا اتنے انتظار کیوں ہے اور وہ جو اور وہ کیسے باہر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں کون سی طاقت ہے نواز شریف کے پاس اور اگر وہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہاں جو طاقت کے مراکز ہیں وہ ان کی بات کیوں مان رہے ہیں یہ مجھے بتائیں آپ وہ ان کے فیصلے کیوں مان رہے ہیں وہ تو یہی بات امسار صاحب نے کیا کہ وہاں کلائریٹی نہیں ہے سزا ہو چکی ہے نہیں نہیں مجھے بتائیں دو کیسے میں ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں جو آپ نے جن کا ذکر بھی کیا اس میں ایک جج ارشد ملک نے تو کہہ دیا کہ مجھے ایک پرانی میری ویڈیو دکھا کہ عمران خان پروجیکٹ اور جنرل فیض اور بائیوہ کیا جو گٹ جوڑ تھا انہوں نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا سرینہ کے لفافے میں وہ فیصلہ آیا جس کو میڈیا اسی دن رپورٹ بھی کر چکا تھا دوسرے کیس کا فیصلہ بھی ایسے ہوا اس میں سے ایک کیس میں مریم کو بریعت ہو چکی تو دوسرے وہ جس میں نواز شریف کو مجرم کہا گیا تو یہ تو ہے آپ کے عدالتی نظام کا حال پین امہ پہ ایک خاندان کا نام اس پہ بھی نواز شریف کا نام نہیں تھا آپ نے نواز شریف کو پین امہ پہ نہیں نکال سکے پھر بھی اکامہ پہ نکال دیا وہ ججیز آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں گسیٹ رہے ہیں اپنی ساس کا کیس بھی وہ خود سنتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پہ انتہائی ایک ناقابل رشک جو میں اچھا لفظ میں نے آج کل سیکھ لیا ہے ناقابل رشک حرکت ہے وہ کرتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف وہاں بیٹھے فیصلے کر رہا ہوں یہاں پہ ڈکٹیٹ گیا اگر ایسا ہے پھر تو آپ ماننے کے طاقت تو نواز شریف ہی ہے پھر سیاسی یا سیاسی نہیں ہے تو کوئی روحانی طاقت ہے یا کوئی اور طاقت ہے نواز شریف کے پاس جس کی وجہ سے وہ دبائی میں بیٹھ کے جس جماعت کے ساتھ سیاسی ووٹ ہو وہاں سیاسی طاقت تو ہے اس سے تو کسی کو کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ جہاں سیاسی ووٹ جس کے پاس بیلٹ باکس سے ووٹ آ جائے وہاں تو سیاسی طاقت ہے میں تو کہہ رہی ہوں لیڈر کو اپنے لوگوں میں ہونا چاہیے یہاں ہونا چاہیے مرضی ہے نا یہ یہ تو لوگوں کی مرضی ہے لیڈر کی مرضی ہے اگر سیاسی طاقت نواز شریف کے پاس ہے تو جو ان کو مائنس کرنے والے ہیں ان کو چاہیے اور جو ریٹائرڈ ہیں اور عربوں پتی ہیں وہ سارے چاہے جاجوں یا چاہے جرنیل ہو چاہے میڈیا ٹائکون ہو چاہے سیاستدان ہو صبح اٹھے نا شیف کرنے شیف کرتے ہوئے وہ یوٹیوبر سنا کرتے تھے اس دفعہ یوٹیوب سننے کی بجائے وہ آئینہ ہی توڑ دیں جس میں شکل دے کے اپنی وہ شیف کرتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی لیڈروں کو وہ مائنس کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے یہاں رونے روتے ہیں کہ جی آرڈر تو انہی کے چل رہے ہیں تو پھر آپ ایسی حرکت نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کام ہی نہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور جو آپ کی کام ہے ہی نہیں اس مول کو آگے چلے دیں کہ اپنی میڈیکل کنڈیشنز پر یہاں سے گئے تھے دیکھیں یہ تو ایک اس وقت کی ریالیٹی ہے کہ آج کی ریالیٹی ہے سوال آج کی ریالیٹی پر ہے کہ اس وقت ان کے وزیراعظم بھائی جو پاکستان کے ہیں وہ ان کے بھائی ہیں وہ جاتے ہیں وہاں ہر بات کے لیے اس ملک کے اس کے اوپر اور جا کر وہاں پر مشاورت کرتے ہیں پھر یہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ہمیں نہیں پتا ہے ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت بھی یہاں پر ان کی جماعت بھی آئے روز آئیں گے تو الیکشن کیمپین ہوگی چیزیں ایسے ہوں گی تو ویسے ہوں گی روز ڈیمانڈ ہے لیول پلینگ فیلڈ کس سے ڈیمانڈ اور کیوں ڈیمانڈ لیڈر تو وہ ہے جو اپنے لوگوں میں کھڑا ہو لیڈر تو وہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو جو اپنی عوام سے مشاورت کرے جو لیڈر اپنے لیے نہیں فیصلہ لے پارا تو عمران خان کھڑا ہے نا اپنے عوام میں عمران خان کھڑا ہے نا اپنے عوام میں اس کا نام کیوں نہیں لینے دیتے آپ لوگ ایک کھڑا ایک نہیں کھڑا اپنے بھی مرضی یہ ریڈر کی اور یہ کوئی ضروری تو نہیں میں تو زبرستی لے رہا ہوں نا there is no reason ان کی مرضی ہے there is no reason آپ کی رائے میں ان کی مرضی ہے وہ جہاں مرضی باتیں سیاست پاکستان میں کرے گا ایک منٹ ہے ایک سوال آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو پرائمیرسٹر ان کی کیوں ماننا اگر پرائمیرسٹر ان کی مانن کے غلط کر رہا ہے تو پرائمیرسٹر کو نو کانفیڈنس لے کے نکال دیں اور نہیں نکالیں گے تو الیکشنز اگلے دو مہینہ بعد آ جانے ہیں اس میں عوام نکال دیں ملکہ ٹھیک ہے اب آج وہ آپ لفظ بھول گے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لہوری الیٹ اور وہ اشرافیہ جب بھائی بھائی ہوں گے اور وہی حکومت کریں گے تو کون کس کو نکالے گا ایک دوسرے کی سکرچ مائے بیک سکرچ یورز والی تو کہاں نہیں ختم ہوگی خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میری بات پہ آپ آگئیں آپ میری بات پہ آگئیں آخیر لہوری الیٹ ہی اس ملک کو چلا رہی ہے چاہے اندر بیٹھے چاہے باہر بیٹھے اسلام آباد کے کوفے والے میں تو کل بھی آپ کی بات پہ تھی میں نے کب اس بات پر آپ سنڈیس اگری کیا افزار صاحب ہاں تینکیو ویری بچ چلیں ایسار صاحب آپ بھی لہوری ہیں اور لہوری الیٹ ہیں ایسار صاحب یہ فرمائیے گا کہ گئے تو مرضی سے تھے میڈیکل کنڈیشنز پر گئے تھے اب اپنی بھائی کی حکومت بھی لا چکے ہیں سیاست بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں بٹھ وطن آگے کرنے کو راضی نہیں ہے خوف ہے کوئی دیکھیں ایک تو شکریہ آپ نے اتنا بڑا عزاز دیا مجھے لہوری الیٹ کہہ دیا میرا بھی سینہ چوڑا ہو گیا ویسے ہم تو وہ لوگ ہیں جن پہ لہوری الیٹ جو ہے ہمیشہ رول کرتی ہے ہم تو وہ کچھلا وطپکہ ہیں بارال دیکھیں بات یہ ہے کہ جب محترمہ بن عزید بھٹو واپس آ رہی تھی نا تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے لئے بہت خطرات ہیں تو محترمہ نے کہا کہ میں ان خطرات سے بہت خوبی واقف ہوں لیکن مجھے جانا ہے میری مٹی مجھے بلاتی ہے یہ ان کے تاریخی الفاظ ہیں اور وہ یہاں ہی شہید ہو گئی لیکن شہادت کے لئے ہر ایک بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے تو اگر وہ سب کے پاس نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے زندگی بچانا ہر شخص کا فرض ہے اصل رولہ یہ ہے کہ جب اسیمبلیاں ٹوٹیں گی اور نگران حکومت آئے گی تو وہ نگران حکومت کیا ہوگی کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خوش فہمی کا شکار ہے نا جو بیٹھ کے دبائی میں کہ یہ تم پنجاب لے لو مجھے سند دے دو اسے کے پی کے دے دو ان کے پیر زمین پہ تب لگیں گے جب نگران حکومت آئے گی اور اس کی اصل شکل سامنے آئے گی یہی خوف ہے نواز شریف کو کہ اگر ایسا ہوا کہ میں آگیا بڑے ماہی آوے گا پھولا نل ترتیس جاونگی ترتیس ہج جائے گی وہ آ کے چل بیٹھ بھی جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو حکومت آتی ہے اور وہ کوئی اور ٹرن لے لیتی ہے تو پھر کیا بنے گا ان کا اور اس بار نواز شریف اس موڈ میں ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی رسی کا جلا دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے وہ کوئی رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہے لندن میں موجے کرتے ہیں سٹرابری کھاتے ہیں رسک موجود ہے رسک ہے تو وہ نہیں آرہے ادروائز جس ملک کے اندر ان کا سمدھی جو ہے وزیر خزانہ ہو چھوٹا بھائی وزیر آزم ہو ان کے بلونگڑے بچے جو ہیں وہ وزیر ہو پیپس پارٹی والے بھی کہتے ہوں کہ وزیر آزم ان کا مطلب اتحاد اور سیاسی رومینس یہاں کھڑا ہو پیپس پارٹی کا تو جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو انہیں دوسرے سے کہا کہ میں تجھے سائیکل پر بٹھا کے چکر دیتا ہوں تو انہیں کہا تو اڈا زرداری رہے نہیں چکر دینا تو زرداری کے چکر میں مت آئیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے تو مجھے اس میں کوئی نو کوئی کھٹکا ہوتا ہے اس چکر میں نے رسک ہے رسک یہ رسک ہے صرف ایک بات آپ کو میں بتاؤں نواز شریف اس دن پاکستان تشریف لائیں گے جس دن جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اشرافیہ یہ سارے ایک پچاس روپے کے اسٹام پیپر اس دن آئیں گے جس دن انہیں کہہ گے وہ رہی وزارت عثمہ کی کرسیاں پیٹھ لیں وہ لکھ کے کہیں گے کہ آئیے حضور اور آپ نے کہیں نہیں خدا کا واسطہ اترنا آپ پلیس سیدھے وزیر آزام حسود دیے گا اور اتر کے حلف لیجے گا لیکن اس حلف کے اندر بھی وہ حلف نامہ ضرور منگائیں گے کہ وہ مجھے پڑھا دیں کہ اس میں کوئی لفظ آگے پیشے نہ ہو جائیں ایک جملہ سے میں کہوں گا پھر آپ پلیس آگے جائے گا کہ دیکھیں ویسے ایک بات جو ابھی اب سار بھائی نہیں مان رہے تھے کہ نواز شریف کا کیا یہ وہ نواز شریف اتنا تگڑا ہے کہ بقول ہمارے پراجیکٹ عمرانیہ جب اپنے اروج پہ تھا اور صرف عمران عمران ہر چیز میں بولا جارا تھا تب اس سارے پراجیکٹ کو نواز شریف نے پچاس روپے کے اس ٹام کی چپیڑ مار کے ملک چھوڑ کے چلے گیا ایک بریک کی طرف جانا ہے گفتگو ہی کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے کیا یہ وہ خوف ہے جو شاید رکاوٹ ہے واپسی میں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آنگے تو بات کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ تیہ ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو کن شرطوں پر تیہ ہوگا اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی آخری تاریخ کے تناظر میں پاکستان کے پاس صرف دو آپشن رہ گئے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ نوے جائزے کو پورا کیا جائے اور آئی ایم ایف پاکستان کے لیے ایک آشارہ دو بلین ڈالر جاری کر دے دوسرا ممکنہ آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے آخر تک چھے ماہ کی مختصر مدت کے لیے دو اشارہ پانچ بلین ڈالر کا نیا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کر لیا جائے اس بی اے کے تحت نئے بیل آؤٹ پیکج پر عمل درامت کی صورت میں پاکستان اپنا دو اشارہ پانچ بلین ڈالر کا کوٹا مکمل طور پر استعمال کر سکتا ہے آئی ایم ایف پہلے ہی پاکستان کی جانب سے جاری مدت میں توسیع کے مطالبے کو مسترد کر چکا ہے پاکستان نے آئی ایم ایف سے تازہ اس بی اے کا حجم تین اشارہ پانچ بلین ڈالر تک بڑھانے کی درخواست بھی کی ہے لیکن آئی ایم ایف نے اس سے اتفاق نہیں کیا تاہم اس وقت دونوں میں سے ایک آپشن کو قبول کرنے کے انتظامات زیرے غور ہیں ایک متعلقہ پیش رفت میں آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نوٹھن پوٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف کے تعاون سے معاشی اصلاحات کے پروگرام کے مطابق پولیسیز کو مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے ہیں اب پاکستان اور ایم ایف کو ادائیگی کے توازن کے بہران سے بچنے کے لیے اگلے چھ ماہ کے لیے سٹینڈ بائی انتظام کے تحت نئے عبوری پروگرام پر عمل درامت کے لیے دوسرے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے اگر ایم ایف 23 دسمبر یا پھر 24 جنوری تک چھے سے سات ماہ کی مدد کے لیے نئے ایس پی اے پروگرام کا انتخاب کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو عام انتخابات کے ذریعے آنے والی سیاسی تبدیلی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اور جو بھی سیاسی جماعت انتخابات جیتے گی اس کے پاس تین سال کے نئے بیل آؤٹ پیکج پر عمل کرنے کے لیے دو سے تین ماہ کارسہ ہوگا جہاں تک ایم ایف شرائط کا تعلق ہے تو پاکستان ایم ایف کی قریباً ہر شر تسلیم کر چکا ہے ایم ایف نے پاکستان سے کہا کہ بجلی کے نرخوں پر آئندہ مالی سال میں سوہ آٹھ روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے حکومت نے دو سو پندرہ عرب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے پچیاسی عرب روپے کی اخراجات میں کٹوتی کے لیے آئیم ایف کے مطالبات بھی پورے کیے آخری پالیسی فیصلہ جو پاکستان نے ہچکی چاہٹ کے ساتھ کیا وہ تھا مرکزی بینک کی شرے سود میں اچانک اضافہ جو اب تک کی بلند ترین سطح بائیس فیصد پر ہے حالانکہ آئیم ایف یہ تیس فیصد پر ہو چاہتا تھا ان تمام شرائط کے پورا ہونے کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آئیم ایف پاکستان کے ساتھ ان دونوں میں سے کونسی آپشن اختیار کرتا ہے اسی پر سوال رکھیں گے سوال اس طرح سے ہے آئیم ایف کے ساتھ ڈھائی بلینڈ ڈالر کا نیا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ممکن آپشن کیا موجودہ حکومت آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگ بچھا رہی ہے زیغم صاحب کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا اس نیا آپشن کے ساتھ بڑھیں گے تو پھر آنے والی حکومت مشکل میں رہے گی عائشہ صاحبہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہر جاتی حکومت آنے والی حکومت کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر جاتی ہے کیونکہ وہ آخر میں ایسے پاپولسٹ فیصلے کرتی ہے جس کا نتیجہ جو آپ نے بتایا کہ چھ ماہ یا نو ماہ کا بھی ہو سکتا ہے ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ جو ایک سٹاپ گیپ اریجمنٹ ہوگا وہ پاکستان اب آئی ایم ایف سے چاہتا ہے جس سے اس کو وہ دھائی بلین میلیں جو اس کے کوٹے کے ہیں لیکن ہم اس آپشن پہ جا کیوں رہے ہیں اس آپشن پہ ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ جس ہم پروگرام میں تھے اس کے ساتھ مکمل طور پر کھلوار کیا گیا اس وقت پاکستان کو ایک نئے تین سالہ پروگرام کو نیگوشیٹ کر لینا چاہیے تھا جو جون میں شروع ہو جاتا اور پاکستان ایک محفوظ زون میں چلا جاتا لیکن حالت یہ ہوئی کہ گزشتہ نومبر سے لے کر اب تک صرف ایک قسط جو نومی قسط ہے جو نومی ریویو کے ساتھ مشروع ہے اس پر ہی ہم اڑے رہے بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کردہ معاملات پر عمل کیا جائے کنڈیشنالٹیز پر عمل کیا جائے ہم سازشی تھیریاں سنتے رہے ہم امریکہ اور چین کے لڑائیوں کی کہانیاں سنتے رہے ہم امریکہ کی سازش کی باتیں سنتے رہے اور پھر ہوا یہ کہ وزیر آزم کو سٹیپ ان کرنا پڑا جو پاکستان کے وزیر آزم کا کام نہیں تھا لیکن کیونکہ یہاں وزیر خزانہ کی شان جو ہے وہ وزیر آزم سے زیادہ بلند ہے وہ وزیر آزم کو ریپورٹ ہی نہیں کرتے وہ نواز شریف صاحب کو ریپورٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے بہت بلند سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ مسلسل جھگڑتے رہے تو وزیر آزم صاحب نے خود مداخلت کر کے خود نیگوشیشنز کر کے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکسز لگا دیئے ٹیکس ایمنسٹی ختم کر دی پچاسی عرب روپے کے خراجات بھی کم کر دیئے شرح سود بھی بڑھا دی یہ چیزیں تھیں جو آپ بجٹ کو اناؤنس کرتے وقت ہی کر سکتے تھے آپ کو آئی ایم ایف نے وان کر دیا تھا جب یہ کنڈیشنیلٹیز پوری ہوئیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو آئی ایم ایف نے کہا جی بالکل آپ کی سب شرائط جو ہیں آپ نے ہماری سب شرائط پوری کر دی نیتھن پورٹر کا جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں اس کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے بتا دیا انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن اقدامات کیے سو جوتے بھی کھا لیے سو پیاز بھی کھا لیے لیکن وقت مکمل ضائع کر دیا تیس جون کو پرسوں یہ پروگرام ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے پاکستان پہلے ہی اس کو ستمبر سے جون تک بڑھوا چکا ہے اب یہ مزید ٹائم بڑھایا نہیں جا سکتا تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ حضور ہم آپ کی سب شرائط پوری کر چکے تو آپ اگلے چھ مہینے کے لیے آپ ہمیں یہی ڈھائی عرب دے دیجئے جس کا اچھا چانس لگ رہا ہے لیکن ہم اس جگہ پر کیوں پہنچے ہم نے سو جوتے اور سو پیاز کیوں کھائے اتنی ایرسپانسیبیلٹی اس حکومت میں کیوں دکھائی پاکستان کو اس مشکل میں کیوں ڈالا چلے سار بوجھ بھی حکومت پر آئے گا ٹھیک ہے جی اسی گفتگوک آگے لے اب سار صاحب حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا اور آپشنز بھی موجود ہیں لیکن یہ جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے چھے سے نائن ماک کیا اس کی پوسیبلٹی ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے گا یا ابھی بھی کوئی اور آپشنز ہے جو گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی اور پھر وہی سوال کیا آنے والی حکومت کے لیے دکت رہے گی دیکھ حکومت کے پاس وقت کتنا ہے جو وہ اور آپشن استعمال کرے گی یہی ہے ڈنگ ٹپانے ہیں انہوں نے وہ ٹپا رہے ہیں اور ٹپا لیں گے میرے خیال میں دوسری جو آپ کی بات ہے نا بارودی سرنگوں والی دیکھیں میں تھوڑا سا کرٹیکل ہوم میڈیا کے رول کے بارے میں بہت عرصت بہت سالوں سے ہوں اگر تو یہ اقتامات ٹھیک ہیں جو آئی ایم ایف نے شرائط لگائی ہیں اور اس میں جو کچھ ہمیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے میں معاشی جو چیزیں ان کی بات کروں وہ جو سیاست کھیر رہی ہے آئی ایم ایف میں اس کی بات نہیں کر رہا آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے تو ڈائریکلی پرائم میسٹر شباز شریف کو کہہ دیا تھا اس سال کے شروع میں کہ آپ آئین کے مطابق اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس کو حل کریں پھر ہم دیکھیں گے یہ تو پبلک بات ہے نا انہوں نے خود پبلک کی تھی میں معاشی جو ہمارے اشاری ہیں ان پر جو وہ بات کرے اگر تو وہ اقتامات درست ہیں اور وہ ہماری معاشیت کو مشکل حالات کے باوجود درست سمت میں لے جائیں گی اور ہمیں تکلیفیں اٹھانے پڑیں گی پھر وہ بارودی سرنگیں کیسی ہوئیں چاہیے یہ حکومت ہو یا آگلی حکومت ہو کسی نہ کسی نے تو وہ کرنے ہی ہے تو وہ کرنا چاہیے اس لیے ہمیں اس کو بارودی سرنگیں نہیں کہنا چاہیے اگر ہم خود یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی جو وہ کہتے ہیں بیٹر پل بیٹر پل جو ہے وہ ہمیں کھانی ہے تاکہ ہم بہتر ہی کی طرف جائیں تو پھر بیٹر پل تو کھانی پڑے گی چاہے اگست میں کھالیں جولائی میں کھالیں یا اگلے سال دسمبر میں کھالیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ارریلیونٹ ٹاک ہے اور جہاں تک اگر وہ پپولسٹ کوئی اقتماد اٹھاتی ہے حکومت تو پھر ہم اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم حکومت کو کم از کم ایک طرف ضرور دھکا لگائیں کہ جی یہ کام آپ کریں چاہے صحیح ہے یہ غلط ہے چاہے آپ الیکشن ہار جائیں لیکن سخت فیصلے کریں کیونکہ یہ ملک کی معیشت کے لیے لانگ ٹرم صحت کی گارنٹی دیں گے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو پھر آج ہی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے یہ بارودی سرونگیاں آپ نہ بچھائیں پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہونے کہ آپ جی ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں الیکشن سے پہلے تاکہ آپ کو ووٹ زیادہ پڑے تو اس لیے ہمیں پہلے خود کلیارٹی ہمارے اندر ہوگی تو ہم شاید حکومت کو بھی کوئی صحیح راستہ دکھا سکے تو یہ میرا تو اس پہ آپ کو سوال کے گواب ہے اسی پوائنٹ کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی پوائنٹ کو مزید ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصے میں آپ کے اکبر پھر خوش آمدید کہیں گے ماملہ فس گیا تو کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے اس کے بغیر چارہ گزارہ نہیں ہے وہ لمحہ آن پہنچا ہے کہ یا ڈوب جائیں یا سر پانی سے اوپر رکھنے کے لیے یہ رستائق تیار کریں آپ نے ذکر کیا بارودی سننگوں کا میرے حال ہے بارودی سننگوں سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے اب مجبوری آگئی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا اگلے چھ ماہ میں اگلے جو مالی سال ہے اس کے پہلے چھ ماہ کے اندر آپ نے چھ ارب ڈالر واپس کرنا ہے چھ ارب ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں وہ لینے کے لیے مانگنے کے لیے لوگوں کی منت کرنے کے لیے یا فینانشل مارکٹ سے پیسہ اودار لینے کے لیے آپ کو آئی ایم ایپ کا مور چاہیے سٹیمپ چاہیے اس کے لیے آپ کو جیسے بھی جس صورت میں بھی ملتا ہے وہ آپ کو لینا پڑے گا اس سے بغیر آپ کا چارہ ہرگز نہیں ہے اب آج جاتے ہیں دوسرے حصے کہ کیسے پہنچے کیسے یہاں پہ پہنچے اس طریقے سے نہیں کہ وہ جان کے یہ کر جاتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں جان کے آنے والی حکومت جب پتہ لگے کہ اچھا ہم تو جا رہے ہیں دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کریں لیکن اس سے بڑی بات ہے ہمارے سیاسی نظام جو کہ ہماری پاکستان کی سیاست ہے اور سیاسی پارٹیوں کے نظام ان دونوں میں فرق ہے پاکستان کا سیاسی نظام پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے اس کو لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام پاکستان کے لیے نہیں سوچتا وہ اپنی پلٹیکل پارٹی کے لیے سوچتا ہے جہاں پر معاشی حقائق یا وہ فیصلے جو کہ معاشی طور پر کرنے چاہیے جن کو سخت فیصلے کا جاتا ہے بسار صاحب نے بھی ذکر کیا جب وہ آپ کے سیاسی مفاد سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اگلے الیکشن کی طرف نظر رکھتے ہیں اور اپنی سیاست کی بقا کو سوچتے ہیں اور اپنے جو آپ کے ہو سکتا ہے کہ دوستوں کے یہ اپنے ذاتی مفادات بھی اتنے شامل ہوں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے جو معاشی حقائق ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اسی لیے نہ ریفارم ہوا نہ گروت ہوئی یہ ابھی پچھلے ایک سال کی بات نہیں ہے یہ پچھلے دس سال چلے لیں پندرہ سال چلے لیں اس وقت سے آج تک ہم نے ڈنگ ٹپ آیا ہے ایکانومی کے اندر پیسے باہر سے آتے رہے ہم اس کو خرچ کرتے رہے ہم لوگوں کو دیتے رہے ان کے سہولتیں دیتے رہے اور ان کے لیے جو کچھ ہم ڈیفیسٹ کر سکتے تھے جو کچھ ان کو ریلیف دے سکتے تھے ہم دیتے رہے اس سے ڈیفیسٹ کریئٹ ہوا تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ آیا اس کو صحیح استعمال نہ کیا اور صرف سیاسی مقاصد اور شورٹ ٹم سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے یہ گروہی سیاست ہے یہ پارٹی مفادات کی سیاست ہے اس لیے آپ کی معیشت بہت پیچھے رہ گئی ہے اور صرف پر صرف سیاسی مفاد جو ہے وہ آگے آ سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے عیسار صاحب یہ سیاسی مفاد جو شہزاد صاحب نے ذکر کیا ہے ابھی نظر تو آتا ہے بجٹ کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹس رہے ایسی امنسٹیز دی گئیں واپس لگی جہازی سائز کابینہ ہر حکمران کی ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ میں بیس رکنی کابینہ کے ساتھ چلا جاؤں جن لوگ کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں ان کو بیس بیس تیس تیس فیصد ریز دیے جا رہے ہیں غریب عوام مر رہے ہیں تو یہ کون کہتا ہے فیصلے لینے آپ نہ لیں آپ تنخواہیں کم کریں گاڑیاں چھوٹی کریں سیکیورٹی اور پروٹوکولز چھوڑیں کیا کوئی حکمران کرنے کو تیار ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم کیا کریں ہمارے پاس تو آپشن ہی یہی تو آپ نہ بیٹھے وزارت عظمہ کی گدی بھی اگر نہیں کچھ کر سکتے تو دیکھیں ابھی تازہ ترینے کا آپ کو دلچسپ میں بات بتاؤں صدر علوی حج پہ گئے ہیں بلکل گئے سپیشل ان کے لیے جہاز گیا جس میں محل ہے چھبیس سے تیس لوگ گئے اور ان تیس لوگوں میں بمہ اہل و ایال علوی صاحب اور باقی لوگ ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں مشکل فیصلے اور یوں اور یوں چاند گہن کتوں پہ بھاری ہوتا ہے آپ جو مشکل فیصلہ کرتے ہیں اس سے آپ کا کیا ڈبل لوٹی مہنگی ہونے سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا ملک پیک مہنگا ہونے سے صرف کتابوں میں پڑی ہے انہوں نے غربت پریکٹیکلی دیکھی نہیں کتابوں میں بھی نہیں پڑی ہوگی وہ صفحہ بھی پڑھ دیا ہوگا آپ بھی لاور میں رہتی ہیں اور ہم بھی پریکٹیکلی لوگوں سے ملتے ہیں اس عید پہ میں نے خدا کی قسم جتنے لوگوں کو تکلیف میں دیکھا ہے آپ قربانی کی بات کریں گے لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں گے کمران عوام کی قربانی پہ لگے کوئی ایک نظام جو ٹھیک کرتے ہیں تو وہ کسے لیں گے آپ نوے رکنی کابینا روز ایک مشیر آپ نیا بڑھا دیتے ہیں نوے ہزار آپ کے پاس پروٹیکول گاڑیاں ہیں نوے ہزار ان میں روزانہ پٹرول ڈلتا ہے اور ایک حکمران ایسا نہیں جو کہتا ہے کہ میں چھوڑنے کو تیار ہوں وہاں ان کی مجبوری ہیں اور پھر کل بھی میں نے کہا جس قوم کے لیڈر دبائی کے تھنڈے محلوں میں جا کے قوم کی تقدیروں کے فیصلے کریں گے اور پھر وہ کیا پاکستانی قوم اور ہم کیا اور کیا ہماری خوشیاں یہ سب ڈراما ہے اوپر بیٹھے ہوئے عمران خان تھا وہ گیا تو اس کے بعد شباز شریف آ گیا اس کے بعد کوئی اور امیر تک کبھیر آدمی آ جائے گا گیم جو ہے یہ اس طرح طاقتوروں کے ہاتھ میں رہ گی اور قربانی عبان کی ہوتی رہی ہم ایسے ہی رہیں گے چلیں جی مہمانوں کا شکریہ دا قید الحضاء ہے آپ کو پہلے سے اس کے لئے عید مبارک کہتے ہیں اپنے ساتھ خوشیوں میں اپنے آس پاس لوگوں کو ضرور شامل کریں جس حد تک اور جہاں تک پہنچ سکیں اپنی قربانی میں حصے دار بنائیں خوشیاں بانٹیں قربانی کا گوشت بانٹیں مہربانی کریں اپنی صحت اور پیٹ کا خیال کرتے ہوئے اپنے فریج اور فریزر کو کم بھریے تاکہ آپ اللہ کی کہی گئی باتوں کے مطابق لوگوں کو اپنے اس خوشی میں شامل کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ